بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے والے سبق میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہو تو بندہ بڑے سے بڑے گناہوں سے بعد آ سکتا ہے اور گناہ کو چھوڑنے میں اللہ کا خوف اگر دل میں ہو تو یہ سب سے بڑی چیز معاون ثابت ہوتی ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو گناہ کو چھوڑنے میں اگر مشکل عطقت پیش آئے تو اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھائیں کہ آج نہیں تو کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اللہ کو جواب دینا ہے ہم گناہ دنیا سے چھپا کے تو کر سکتے ہیں لیکن اللہ سے تو ہم کچھ بھی چھپا نہیں سکتے ان اللہ لا يقفى علی شیعن فی الارض و لا فی الزم کہ اللہ سے دنیا اور آسمان میں زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ سے چھپے ہوئی نہیں ہے تو ہم دنیا والوں سے چھپ کر کے اگرچہ گناہ کر لیں لیکن اللہ کے ذات سے ہم کہاں چھپ سکتے ہیں ہم کہاں بھاگ کے جائیں گے اللہ سے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ہر چیز کی خبر ہے ہمارے ہر بات کا اللہ کو علم ہے تو بتانا یہ ہے کہ جس طریقے سے غار میں پھسے ہوئے تینوں لوگوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ نے ان کے اوپر کرم کر کے انہیں اس مسئیبت سے نجات دیا اسی طریقے سے آج بھی ہم ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ اللہ کا ڈر اللہ کے خوف سے اللہ کے بندے نے ہر طریقے تکلیب اٹھا لیا لیکن جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا کیونکہ جھوٹ بھی ایک بڑا گناہ ہے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمیں آپ کو احساس تک نہیں رہا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں ایک معاملی سی بات کے لیے ہمارے زبان پر جھوٹ آ جاتا ہے حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی پہچان ہے یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ جھوٹ بولیں یہ منافق کی علامت میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق تلاتون اذا حدت کذبا و اذا تمین خانا و اذا وعد اخلفا کہ یہ علامت جو ہے منافق کی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولیں یہ منافق کی علامت ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولیں اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس بھی خلاف ورزی کرے اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے تو بھائیو بتانا یہ ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ مومن کی شان نہیں ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ عام ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں آپ کو اس کا حساس ہونا چاہیے کہ ہم گناہ سے بچیں ہم آپ کے پاس آپ کے سامنے جو واقعہ رکھنے جا رہے ہیں اس میں اسی بات کی طرف ہم اشارہ کریں گے کہ ایک صحابی رسول ہیں ان کے سامنے کتنی بڑی مصیبت پیش آئی لیکن انہوں نے اس کو برداش کیا سارے ابتکالیف کو سہ لیے لیکن جھوٹ کو انہوں نے نہیں جھوٹ کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا وہ صحابی ہیں حضرت حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غضوے طبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے حالانکہ اس غضوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے یہ عام اعلان تھا کہ ہر کوئی شریک ہوگا اس غضوے میں ہر آدمی کو شریک ہونا ضروری ہے سوائے ان کے جو سخت معذور ہیں جو شرعی معذور تھے یا وہ لوگ جن کے لیے سفر کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا سواری وغیرہ کا انتظام نہ خود کر سکے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظام کر سکے تو وہ لوگ بھی معذور میں آگئے باقی ہر کسی کو اس غضوے میں شریک ہونا ضروری تھا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی ارادہ تھا شریک ہونے کا اور میں نے پوری تیاری بھی کر لی تھی لیکن کسی غفلت آسستی کے وجہ سے میں اس غضوے میں شریک نہیں ہو سکا واقعہ تفصیلی ہے مختصر طور پر میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غضوے سے واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح میں تشریف لے گئے اور آپ کے پاس لوگ آتے رہے آپ سے ملاقات کرنے کے لئے ملنے جلنے کے لئے یہاں تک منافقین آتے تھے اور وہ جو ہے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کر کے جھوٹے مجبوریاں بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رازے کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات کا علم تھا لیکن پھر بھی آپ نظر انداز کرتے رہے اور صورتحال کو اللہ کے حبالے کرتے رہے حضرت قاب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف مسکرائے اور پھر میری طرف سے نظر پھیڑ لیا میں نے کہا یا رسول اللہ میں منافق نہیں ہوں آرنا مجھے اسلام اور ایمان کے بارے میں کوئی تردد ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قریب آجاؤ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ تم کیسے اس غزوے سے غیر حاضر رہے تم نے کیوں نہیں اس میں شرکت کی کیا بات ہوئی جو تم غیر حاضر رہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے ہوتا تو آج میں جھوٹ بول دیتا آج میں جھوٹ بول کر اپنی بات بنا لیتا کیونکہ مجھے بات کرنے کا بہت سلیقہ ہے لیکن یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں اور آپ سے میں کچھ جھوٹ بیان نہیں کر سکتا اگر میں آپ کو جھوٹ بول بھی دوں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اللہ جو ہم سے ابھی راضی ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اس لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں سچ سچ بتاتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں اس جنگ میں غفلت سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہی شریک نہیں ہو سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا اور فرمایا کہ اڑ جا جا تیرے بارے میں اللہ فیصلہ کریں گے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تشریف لے گئی بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ وہ لوگ جو یہ تینوں لوگ حضرت کعب بن مالک اور دو اور صحابی تھے جنہوں نے بھی سچ سچ بات بتا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی عجر اور کوئی جھوٹی قسم وغیرہ کا اتقاب نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کے ڈر سے ان لوگوں نے جو ہے سچ سچ بات بتا دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ ان لوگوں کا مکمل بائی کارٹ کیا جائے ان تینوں کا مکمل بائی کارٹ کیا جائے ان سے کوئی بات چیت تک نہ کرے اور نہ کوئی لیندر کرے یہاں تک کہ ان کے ان سے بائی کارٹ سب نے کرنا شروع کر دیا اور چالیس دن تک یہ بائی کارٹ چلی کہ اس دوران کسی نے ان سے بات تک نہیں کیا چالیس دن کے بعد مزید ان کے اوپر اللہ کے طرف سے اللہ کے حق میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے عطاب آیا کہ اب یہ لوگ اپنی بیویوں سے بھی جدا ہو جائیں اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں چنانچہ یہ لوگ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو گئے اور نوبت یہ آئی کہ ہر طرح کی تکلیف مشقت کو پرداش کیا لیکن انہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہونے نہیں دیا یہاں تک کہ اللہ کے طرف سے ان کا توبہ قبول ہوا اور اللہ کے طرف سے اعلان ہوا لَقَدْ تَابَ اللَّهِ عَبَعَلَى الثَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَضَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ تَمْ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْتَّوَابُ الرَّحِيمُ کہ ان تین شخصوں کے حال پر بھی اللہ نے رحم فرمایا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آگئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجد اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں یعنی اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں بے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے تو اس طریقے سے ان دونوں ان تینوں بذرگوں کی توبہ قبول ہوئی حضرت قاب المالک رضی اللہ عنہوں نے اور ان تینوں صحابیوں نے جھوٹ نہیں بولا جھوٹ کا ارتکاب اللہ کے ڈر سے اللہ کے قبول سے نہیں کیا تھا تو بھائیو آج کے سبق میں یہی بتانا ہے کہ ہم اور آپ بھی جھوٹ کو جھوٹ سمجھے جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے آج ہمارے درمیان جھوٹ اتنا عام ہو گیا اتنا عام ہو گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ گناہ تک نہیں ہے جھوٹ گناہ ہی نہیں ہے بھائیو تو اس واقعہ کو جہنے میں رکھئے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عظیم مقام تھا اور ان کا عظیم مرتبہ تھا لیکن جھوٹ کو انہوں نے کسی بھی حال میں آنے نہیں دیا تو ہمیں اپنے بھائیوں سے اپنے دوستوں سے اپنے سامعین سے آج کے سبق میں یہی بتانا ہے کہ اس سے عظیم ارتکاب گناہ سے آپ اور ہم سب بچیں اور اللہ کا ڈر کو اللہ کے خوف کو دل میں بٹھائیں کہ یہ ہر گناہ سے روکنے کا ذریعہ بنے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جھوٹ سے اور دیگر تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين